ہلو فرنڈز میں ڈاکٹر شاداب آپ سبھی لوگوں کا اپنے چینل ہیلتھ نولیج چینل میں بہت بہت سواگت کرتا ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے کولڈ نزلہ زکام جو کی آج کل بہت چل رہا ہے موسم بدلنے کی وجہ سے تھنڈ گرمی ہونے کی وجہ سے کولڈ جس میں نزلہ رہتا ہے سر میں درد ہو جاتا ہے ناک بہنا بہت سارے اس کے لکشن پائے جاتے ہیں بہت سارے سمٹمز پائے جاتے ہیں اور کولڈ جو کولڈ ہے زکام کوریزہ یہ ایک عام بیماری ہے جو کی آتی رہتی ہے اور یہ کانٹیجیس بھی ہوتی ہے جو کی اڑ کے بھی لگ جاتی ہے جس میں چھینکو کا آنا یا اور دوسری سمٹمز رہتے ہیں تو آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہمیپیتی سے آپ اس کا اپچار کیسے کریں تو ایک وائرل ہوتا ہے جس میں بکھار بھی ہو جاتا ہے نزلہ زکام بہت سارے الگ الگ طرح کے لکشن دکھائی دیتے ہیں کومن لکشن یہ ہوتا ہے کولڈ میں سیر میں درد رہتا ہے سردی لگتی ہے چھینکے آتی ہیں اور بھوک بھی کم ہو جاتی ہے تو چلی میں آپ کو بتاتا ہوں ہمیپیتی میں ایک دوائی ہے جس کا نام ہے ایلیم سیپا ایلیم سیپا ایک ایسی دوائی ہے جو کسی بھی طرح کا کولڈ کوریزہ نزلہ زکام ہو اس میں آپ کو یہ بہت جلدی ایفیکٹیولی راہت دیتا ہے اور یہ دوائی ایلیم سیپا پیاز سے بنا جاتی ہے جو ہم اپنے ڈومیسٹک یوز میں ایک انین جس کو ہم کہتے ہیں پیاز اس سے یہ دوائی بنا جاتی ہے اور کولڈ کی ایک اور دوائی ہے جس کو ہم ایکو نائٹ نیپلس بھی کہتے ہیں تو آپ یہ دوائییں لے سکتے ہیں ایکو نائٹ تھرٹی اور ایلیم سیپا تھرٹی ایلیم سیپا بہت لابدائک بہت جلدی ریلیف دینے والی میڈیسن ہے آپ ایلیم سیپا کو پانچ بوندے دن میں تین بار آپ جیپ پہ ڈالیں گے یہ ڈائلیوشن ہوتا ہے تھرٹی پاور میں اور اس کے کھانے کے آدھا گھنٹہ پہلے یا آدھا گھنٹہ باد ہی کچھ کھائیں اس کے علاوہ ہومیوپیتھی دوائی کھاتے سمیں لہسن پیاز اور نیبو لانگ ان چیزوں کا تھوڑا پرہیز رکھیں اور ایلیم سیپا تھرٹی پاور میں آپ کو ڈائلیوشن لینا ہے آپ کسی بھی ہومیوپیتھی میڈیکل سٹور سے جا کے یہ دوائی کسی بھی کمپنی کی جرمن ہو سکتی ہے اس بی ایل انڈین بی جین بہت کمپنی مارکٹ میں آپ کوئی بھی دوائی لے سکتے ہیں اور جو دوائی مدر ٹنکچر میں بتائی جاتی ہے اس کو آپ پانی میں ڈال کے لیتے ہیں اور جو دوائی پاور میں ڈائلیوشن میں بتائی جاتی ہے تھرٹی میں ٹوہنڈڈ میں ون ایم میں آپ اس کو جیپ پہ ڈالتے ہیں تو چلیے فرینڈز آج کے لیے اتنا ہی اور جاتے ہوئے پھر آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اس کے علاوہ کومنٹ کریں اور اگر آپ کوئی فیڈبیک دینا چاہتے ہیں کوئی اور آپ کا پرشنل سوال ہے تو آپ ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں نمبر بھی دیا ہوا ہے واتس اپ پہ آپ ریپورٹ یا کچھ بھی آپ کا بلڈ ریپورٹ ہے مرائی ہے سٹی سکین ہے کوئی بھی آپ ہمیں اس پہ بھیج سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں تو چلیے thank you so much for listening thank you bye جائے ہند